موسیقی سواگت آپ کا چھوگامہ کی آواز میں آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی اور اکھیل بھارت ہندو محسابہ نے شیر چوکستیت میڈیا سینٹر پر پریس وارتہ کر دیشوی دھرم کی خلاف بولنے والوں کو سریعام گولی سے اڑانے کی بھارت سرکاز سے مانگ کی ہے دراصل جنبت مزفرنگر کے شیر چوکستیت میڈیا سینٹر پر آج اکھیل بھارت ہندو محسابہ کے دوارہ ایک پریس وارتہ کی گئی اس دوران اکھیل بھارت ہندو محسابہ کے راشتی اندیخ شوگیندر ورمہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آج اکھیل بھارت ہندو محسابہ کے دوارہ دیشتی غداروں کے خلاف ایک پریس وارتہ کا اجن کیا جا رہا ہے کیونکہ سمیت دیش اور دھرم کے ورد بول نائک فیشن بن گیا ہے اوویسی محبوبہ مفتی راہل گاندی اکیلے شیادہ ہو اے امراج مدنی یہ لوگ کیول دیش کی خلاف زہر اگلتے ہیں دیش و سماج کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اتھیاز گواہ ہے کبھی کسی ہندو نے مسجد توڑ کر مندر نہیں بنایا لیکن مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا اتھیاز بھرا پڑا ہے ایسی جانگاری بھری خبریں دیکھنے کیلئے بنے رہیے چوگاما کی آواز کے ساتھ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اچھل بھارت ہندو ماہ سبادوارہ دیش کے گداروں خلاف اس پریس وارتہ قائد کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت ایک فیشن سا چل گیا ہے دیش اور دھرم کے ورد بولنا اوویسی محبوبہ مکتی راحل گانڈی اور اس میں ایک ہمارے پردیش کے پور مکہ منتری اکھیلے سیادب بھی سامل ہیں اس کے علاوہ اوویسی اور آج مدنی یہ لوگ کیول دیش کے خلاف جہر اگلتے ہیں دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں سماج کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اتھیاس گواہ ہے کہ کبھی بھی ہندووں نے کسی مسجد کو توڑ کر مندر نہیں بنایا پڑھ لیجئے کئی بھی کسی بھی اتھیاس میں نہیں ملے گا لیکن مندروں کو توڑ کر مسجد بنانے کا اتھیاس بھرا پڑھا ہے سکندر سے لے کر بابر ہمائیو جاگیر تک جتنے بھی یہ آکرمکاری آتنکوادی ہوئے ان سب نے ہندو مندروں کو توڑا اور وہاں پر اپنی مسجد بنائی سب سے بڑی بات ہے جس چیز کے بارے میں ہندوستان جانتا بھی تھا دوسکرم اس کی شروعات بھی انہی ڈکیتوں نے دوسمن آتنکوادیوں نے کی یہ پہلے پریوار کو لوڑتے تھے ان کے وستووں کو لوڑتے تھے روپہ لوڑتے تھے اور اس کے بعد ان کی عورتوں سے دوسکرم کرتے تھے تو یہ آکرمکاری جو پرانے سمیں میں راکسس ہوتے تھے ان کا بدلہ ہوا سروپ آج یہ لوگ ہے تو ہندو ماں سب وہ مانگ کرتی ہیں کہ دیش کے ورد بولنے والے سماج کو توڑنے والے اور اے سماج اکتا تو جتنے بھی ہیں ان سب کو سریاں گولی سے اڑا دینا چاہیے نہ کوئی عدالت ہو نہ کچھ ہو سیدھی سجا دینے کا پرودھان بھارت سرکار لائے تب ہی اس دیش کے دوسمنوں کو جو دیش کے ورد بولتے ہیں انہیں سبق ملے گا انیتہ ویدیوڑ نہیں کہ بھارت پھر سے گرہ یود کے اور چلا جائے گا ابھی مدنی صاحب کا اپنے زکر کیا ہے کل مدنی صاحب نے بیان دیا ہے کہ دھرم کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ پڑھتا ہے اسلام تو دھرم ہے ہی نہیں انادی کال سے کیول سناتن دھرم آ رہا ہے اپنی دکان چلانے کے لئے لوگوں نے الگ لگ دھمبرنا لیے دھرم کیول ایک ہے سناتن دھرم اور اسلام کی تینتیس آیتیں ایسی ہیں جو کیول ہنسہ سکاتی ہیں اور کچھ نہیں سکاتی پڑھئے انہیں پتہ لگ جائے گا ہم مانگ کرتے ہیں کہ جو دیش کے ورد بولتے ہیں بندی جیسے لوگ ہیں ان کی جگہ جلسوں میں نہیں ان کی جگہ جیلوں میں ہیں انہیں جیل میں ڈالا جائیں اور دیش کے ورد کاریہ کرنے والے چاہے ہمیوں ان کو سوریام گولی سے اڑا دینا چاہیے